بسم اللہ الرحمن الرحیم خیروہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہم والا ہے میں ہوں یاسر آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیس سے ہوں گے الیکشن کمیشن کی طرف سے بقاعدہ طور پر آج سپریم کورٹ میں جواب جمع کروایا گیا اور الیکشن کی تاریخ کا بقاعدہ جو ہے وہ علان بھی گیا گیا لیکن اس علان کی پیچھے کیا سازش ہے وہ بھی بے نکاب ہو چکی ہے اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کروں گا عمران خان صاحب کے لیے کچھ اچھی خبریں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس وقت سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے معاملات جو ہیں سرمایہ کاری کے حوالے سے وہ بھی تیپ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں صرف ایک ادارے کی طرف سے رکاوٹ ہے اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اب سعودی عرب پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گا یا نہیں اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کروں گا آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر اور لائک کیا کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں پاکستان کو اس وقت بیرونی سرمایہ کاری کی بہت ضرورت ہے جن حالات سے پاکستان گزر رہا ہے اگر جل سے جلد کوئی بیرونی سرمایہ کاری نہیں آتی تو پاکستان کو سخت ترین حالات کا سامنا کرنا پڑے گا اور ابھی بھی جو حالات ہیں وہ کافی ناساز چل رہے ہیں اس میں مزید جو مشکلات میں اضافہ ہونے کے چانسز بھی نظر آ رہے ہیں لیکن اسی وقت میں جب پاکستان کے پرانے دوست اور قریبی دوست سمجھ جاتے ہیں سعودی عرب کی طرف سے ایسے رمایہ کاری کے حوالے سے بھی خبریں جو ہیں گردش کر رہی ہیں اب سعودی عرب پاکستان میں اسی سال جو ہے وہ پچیس عرب ڈالر کی جو سرمایہ کاری کرنا چاہ رہا ہے اور آنے والے تین سے چار سالوں کے اندر اندر کل ملا کر ستر عرب ڈالر کی جو سرمایہ کاری ہے سعودی عرب کرنے کا خواہ لیکن اس میں ایک ادارہ ایسا ہے جو رکاوٹ بنا ہوا ہے اس میں اس وقت جو معاملات ہیں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ خبریں بالکل غلط ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ سرمایہ کاری کے لیے خواہا ہیں لیکن جب سے آر بی چیف کی طرف سے کمان سنبھالی گئی ہے اور معیشت کو سہارا دینے کے لیے کوششیں جاری ہیں ڈالر کی قدر میں واضح طور پر کمی آئی ہے کرپشن کو بھی کنٹرول کرنے کی کوششیں کی جاری ہیں اس وقت سے جو ایک سعودی عرب کی طرف سے ان کی ویل ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کی وہ مزید اس کو طاقت ملی ہے اور اب انہوں نے بقاعدات اور پر پچیس عرب ڈالر کا جو انویسمنٹ کا اعلان کیا ہے لیکن اس میں جو مسئلہ آ رہا ہے وہ صرف اور صرف آر بیٹریشن کے حوالے سے ہے ان کی ایک شرط ہے کہ پاکستان میں جو لوکل آر بیٹریشن ہے اگر اس معاہدے کے تحت کسی قسم کا بھی پاکستان اور سعودی عرب میں ڈسپیوٹ ہوتا ہے یا یہ معاہدہ کسی بھی وجہ سے ڈسکانٹینیو ہوتا ہے تو جو آر بیٹریشن کا معاملہ ہے وہ پاکستان کی لوکل جو آر بیٹریشن ہے وہ نہیں ڈیل کرے گی بلکہ یہ معاملہ انٹرنیشنل آر بیٹریشن جو کانسل ہے وہ دیکھے گی تو اس معاملے پر ابھی پاکستان نے اپنی کنسنٹ جو ہے وہ نہیں دی یہ صرف ایک واحد معاملہ ہے جس پر یہ معاہدہ رکا ہوا ہے سعودی عرب فیل وقت جو ہے وہ بارہ عرب ڈالر جو ہے گوادر بندرگاہ پر ایک آئل رفانری لگانے کے لیے اور ساتھ ساتھ تیرہ عرب ڈالر جو ہے وہ ریکوڈک کے جو شیئرز ہیں پاکستان کے پاس پچاس فیصد ان میں سے کچھ شیئرز جو ہیں وہ تیرہ عرب ڈالر کے خریدنا چاہ رہا ہے اور وہاں پر سرمایہ قیدی جو ہے وہ کرنا چاہ رہا ہے تو اس طرح یہ ایک معاملات کچھ حد تک ٹیپ آ چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان اس میں آر بیٹریشن کے لیے انٹرنیشنل آر بیٹریشن کی ویل جو ہے ان کی ایک ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کرتا ہے یا نہیں اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے اور پاکستان کو یہ کرنا پڑے گا لیکن اس میں پہلے بھی جو ہے وہ ریکوڈک کے معاملے میں جو کمپنیز تھی وہ انٹرنیشنل آر بیٹریشن میں گئی اور سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی وجہ سے بقائدہ طور پر پاکستان کو چھے عرب ڈالر کا نقصان بھی ہوا اور اسی کا جو ذکر ہے وہ بار بار چیف جیسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حمالیہ سے بلند جو ہے یہ نقصان ہوا ہے پاکستان کو پاکستانی سالمیت کو اور اسی پر اب سعودی عرب بھی جو ہے وہ اٹکا ہوا ہے اور انٹرنیشنل آر بیٹریشن کے حوالے سے ان کی یہ شرط ہے اور پاکستان کو یہ شرط ماننا پڑے گی اگر پاکستان یہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب پاکستان میں فیل وقت جو ہے وہ کوئی سرمایہ کری اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے لیے کچھ اچھی خبریں بھی ہیں عمران خان صاحب کے سائفر کیس میں ان کو بھجانے کیلئے بھرپور کوششیں بھی کی جا رہی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے ایک اہم ترین کردار بھی ادا کیا گیا لیکن انہوں نے جو ہے اس میں سائفر میں بقاعدہ طور پر جو زمانت تھی وہ مصرد کی اب جو زمانت کا معاملہ ہے وہ چیف جسٹس جو چیف جسٹس سپریم کورٹ پاکستان ہیں ان کے پاس آ چکا ہے آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پر سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے لیکن مہمکنہ طور پر جو بھی قانونی لوگ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو تجزیہ کار ہیں ان کی رائے یہی ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کو بڑا رلیف ملے گا کیونکہ سائفر کیس میں پہلے ہی یہ بلکل ایک بے جان کیس تھا اور اپن اینڈ شٹ کیس تھا اس کے ساتھ ساتھ اب سائفر بھی مل چکا ہے تو اس میں اب ایسی کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی کہ یہ عمران خان صاحب کی زمانت نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ آج الیکشن کی تاریخ بھی دی گئی ہے پاکستان فریقہ انصاف کا سب سے زیادہ یہ دیماند تھی کہ ان کو الیکشن کی تاریخ دی جائے اور دوسری طرف یہ بھی ایک خوش آہند خبر ہے کہ اس سے پہلے کچھ خبریں گردش کر رہی تھی کہ شاید عمران خان صاحب پر یا پھر ان کی پارٹی پر پبندی لگا دی جائے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا کیونکہ اسکندر سلطان راجہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں انہوں نے بقاعدہ طور پر اس بات کو آن ائر تسلیم بھی کیا ہے کہ اس وقت عمران خان پاکستان کے ایک مقبول لیڈر ہیں ان کی جماعت پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے اور ان کو جو ہے وہ بقاعدہ طور پر الیکشن میں حصہ لینے دینا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہوگا تو یہ بھی عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے لیے ایک خوش آئین بات ہے اور سائفر کیس بھی اب جو ہے ان کو جلد سے جلد رہائی بھی مل جائے گی تو اس طرح ایک عمران خان صاحب کے لیے یہ کہہ لیں کہ خوشی کی فضاء جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور پہلے بھی یہ رائے قائم کی جا رہی تھی کہ نومبر سے جو ہے وہ بقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کو رلیف ملنا شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کی جو تاریخ دی گئی ہے وہ آج سپریم کورٹ میں بقاعدہ طور پر سمات کے بعد آٹھ فیبرری دوہزار چوبیس جو تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے یہ آخر اتنا جلدی سے یہ معاملہ کیسے ہو گیا اس کے پیچھے کیا سازش جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے کیونکہ اس سے پہلے نہ تو الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی بھی ایسی خبر آئی کہ وہ الیکشن کی تاریخ دینے والے ہیں اور نہ ہی پارٹیز کی طرف سے کوئی ایسا اندیا دیا جا رہا ہے اور ایمن دو کہ نگران وزیراعظم سے بھی جب بھی سوال پوچھا جا رہا تھا تو وہ کوئی بھی دوٹوک قسم کا جواب نہیں دیتے تھے اور الیکشن کمیشن پر ہی ڈالر پھر ایسا کیا ہوا ان تین سے چار دنوں کی اندر اندر کے الیکشن کمیشن نے بقاعدہ طور پر صدر پاکستان کے پاس بھی گئے سپریم کورٹ نے بھی اس کا فیصلہ دیا اور اب جو ہے ایک حتمی تاریخ کا اعلان کیا اس کے پیچھے جو بیسیکلی وجہ ہے وہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کا معاملہ ہے آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہے وہ دو تاریخ کو جو ہے وہ انہوں نے بقاعدہ طور پر یہ سوال پوچھا کہ آپ نے الیکشن کے حوالے سے کیا جو سرگرمیاں ہیں وہ سرانجام دی ہیں اور الیکشن کب کروا رہے ہیں انہوں نے بقاعدہ طور پر الیکشن کا مطالبہ بھی ان کے سامنے رکھا جس کی وجہ سے ان کو جلد سے جلد جو ہے وہ تاریخ کا اعلان بھی کرنا پڑا اور ان کو رازی کرنے کے لیے انہوں نے بقاعدہ طور پر جو ہے وہ کبینہ نے یہ بات بھی کہی کہ ہم آپ کی چیف الیکشن کمیشن کے ساتھ ملاقات بھی کروا دیتے ہیں ہماری تیاریاں مکمل ہیں اور ہم جلد الیکشن کروا دیں گے اور آج بقاعدہ طور پر آئی ایم ایف کی ٹیم کو رازی کرنے کے لیے تاریخ کا بھی جو ہے وہ آنانس کیا گیا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اس میں الیکشن جو ہیں وہ آٹھ فروری کو ہو پائیں گے یا نہیں لیکن آج جسٹس کی طرف سے سخت ریمارکس دیے گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اس پر اب تمام جو فریقین ہیں وہ متفق ہیں اور اب جو تاریخ ہے وہ اس سے آگے نہیں جانی چاہیے اگر آٹھ تاریخ کو بھی الیکشن ہو جاتے ہیں یہ ایک خوش آئین بات ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک سازج کے تحت اور بھی کیا گیا ہے اس میں اب الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید تاریخ انصاف کو اب لیول پلینگ فیلڈ ملے گی ان کو کمپین کرنے کا موقع ملے گا کینڈیڈیٹس اپنے چوس کرنے کا موقع ملے گا لیکن ساتھ ہی جو ہے وہ پھر سے پولیس گردی کا جو معاملہ ہے وہ سامنے آنا شروع ہو چکا ہے اور حکومت نے اپنا کام پھر سے تیز کا دیا ہے اور آج شام کے وقت بقائدہ طور پر اسد کیسر جو سینئر رہنما ہے ان کو ان کے گھر سے پولیس نے گرفتار کر لیا اور اب پھر سے ایک دباؤ جو ہے وہ بنانے کی کوشش ضرور کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کینڈیڈیٹس نہ ملیں اور جو کینڈیڈیٹس ملیں ان کو اور ان کی فیملیز کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا جائی یا پھر ان کو اٹھا کر جیلوں میں بند کر دیا جائے تاکہ لوگوں میں ایک خوف و حراس کی لہٹ دورے اور کوئی بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے کے لیے نہ نکلے تو یہ ایک سازش کے تحت کیا جا رہا ہے تو اس سے بہتر یہ تھا کہ آج سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ کر دیا جاتا کہ اگلے وزیراعظم نوازشریف صاحب ہیں اس میں ملک میں الیکشنز کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی صرف پک ایم چوز ہوگا اور نوازشریف ہی جو ہے وہ ملک کے صدر ہوں گے اور وزیراعظم ہوں گے اور کسی پارٹی کو کوئی بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنی کمپین چلائی یا کوئی ایسی موب بنائے تو اسی کی ایک کڑی جو ہے وہ آج اثر کیسر صاحب کو گرفتائر بھی کیا ہے آئی ایم ایف کو بھی راضی کیا ہے اب اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا باقی ہی آٹھ فیبری کو الیکشنز ہوں گے یا صرف ایک یہ محض سازش کی گئی ہے آئی ایم ایف سے بقاعدہ طور پر ڈیڑھ ارب ڈالر کی جو انہوں نے پہلے کس دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ آپ کو دوسری کس طب ملے گی جب نگران حکومت آئے گی اور اعمالت میں الیکشنز ہوں گے اور اسی بات کے لئے امران خان صاحب نے بھی بقاعدہ طور پر جو ہے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا تھا کہ جب آئی ایم ایف کا وفد ان سے ملا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو نگران حکومت آئے وہ الیکشنز کروا دے اور دوسری جو حکومت آئے تو وہ آپ کے ساتھ نئے سرے سے اپنے معاہدے کو دیکھے گی تو اسی بیبیس پر امران خان صاحب نے اجازت دی تھی تو اب ملک میں الیکشنز ہونا ضروری تھے تو اس وجہ سے آئی ایم ایف کو راضی کرنے کے لئے اور ان سے دوبارہ سے جو اگلی قسط ہے کرز کی وہ لینے کے لئے یہ سارا ڈراما رچایا گیا ہے اور اب اس کو پورا کرنا ضروری ہے اگر نہیں کرتے تو ملک کو پبندیوں کا شکار ہونا پڑے گا تو اس میں اب ان کے مقاصد بھی تو حاصل کرنے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لئے جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں ان کے خلاف ایک دوبارہ سے کریک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اب پھر ایک دوبارہ سے پریس کانفرنسز اور انٹرویوز کا دور آئے گا اور پاکستان تحریک انصاف سے مزید جو لوگ ہیں وہ بھی جو ہے جڑ جائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کو اس کا خمیہ عذاب بگنا پڑے گا لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پاس پلان بی سی اور ڈی ایسے متعدد پلانز موجود ہیں جب عمران خان صاحب ایک سو بیس سیٹوں پر بقائدہ دور پر بکلہ کو بھی جو ہے وہ کینڈیڈیٹ بنانے کے لئے ان کے یہ مشاورت چل رہی ہے کہ ایک سو بیس سیٹوں پر بکلہ کو بقائدہ دور پر ٹکٹیں دی جائیں تاکہ ان کے خلاف کسی قسم پر جو کریک ڈاؤن کا معاملہ ہے وہ نہ ہو سکے تو یہ پاکستان تحریک انصاف بھی اس میں اپنا برپور کے داہرز ادا کرے گی برپور طریقے سے اپنی جنگ ہے وہ لڑے گی لیکن اس وقت محض یہ ایک سازش نظر آ رہا ہے یہ کچھ ایم ترین ڈویلمنٹس تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزاری شیئر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ویڈیو کو زیادہ شیئر اور لائک کریں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارا اور اس ملکہ ہمیں نصر و پاکستان زندہ بار السلام علیکم